آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچارے چطرسین شاستری کے لکھے اوپنیاز وی امرکشا مہا کا پندرہوان بھاگ واجے پروش مال بھیت میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں جو ہی دونوں کی مورچہ بھنگ ہوئی انہوں نے دیکھا سوری کی چمکتی ہوئی سنہری دھوپ میں دونوں تیر کی ریتی پر پڑے ہیں اور بہت سے دانووں نے انہیں گھیر رکھا ہے راوڑ اٹھ کر بیٹھ گیا ترونی کو سمبوتت کر کے اس نے کہا ہم کہا ہیں سمبوتہ دانووں کے دیوپ میں راوڑ نے آنکھ اٹھا کر اپنی چار اور کھڑی بھیڑ کو دیکھا اس میں آبال بردھ سب ہی تھے بہتوں کا رنگ گورا اور مکھ سندر تھا اپنے کو بندھن رہے دیکھ راوڑ ہسا اس نے ہس کریوتی سے کہا دیکھنا یہ ہے کہ ہم بندی ہیں یا آتی تھی اسی سمجھ شستردھاری دانووں کی ایک ٹولی وہاں آئی ٹولی کے نائک نے اپنا شول راوڑ کے وکش پر رکھ کر کہا چلو دانویندر کی سیوہ میں راوڑ نے سنگنی کی اُر دیکھا اور چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا دانووں کی ایک ٹولی دونوں بندیوں کو گھیر کر لی چلی ٹیڑھے میڑھے راستے پار کرتے ہوئے وہ ایک پروت پر چڑھنے لگی بندیوں کے پیچھے بہت سے دانو آب آل وردھ تھے سبھی کوتو حل سے پونھ تھے شیگری یہ دل اس چھوٹی سی پہاڑی کے شکھر پر چڑھ گیا شکھر پر ایک چھوٹا ایسا میدان تھا میدان کے بیچ و بیچ جلدیوں کی وکرال مورتی تھی اس کے آگے دو یوپ تھے دانووں نے دونوں بندیوں کو یوپوں سے کس کر باندھ دیا تھوڑی دیر میں دانویندر مکراکش گاجے باجے کے ساتھ آیا دانویندر کے ساتھ ہی اس کی مہیشی بھی تھی مہیشی پروڑھا وسطہ کی تھی کبھی وہ سندری رہی ہوگی اس کے انگ پر رتن منی سوان کا باہل تھا وہ سکو مل چرم سججہ سے سججت تھی دانو پتی مکراکش نے بھی مستق پر بھجا پر وکش پر سورن دھارن کیا تھا اس کے ایک ہاتھ میں سورن دنڈ تھا دوسرے میں منی کا لش وہ دھیرے دھیرے کوئی منتر پاٹھ کرتا آ رہا تھا اس کے ساتھ ایک ٹھگنک قد کا وردھ پروش تھا اس کی خوب بڑی لمبی سفید داڑھی تھی وہ کمر میں ویاغر چرم پہنی تھا اس کے ہاتھ میں بہت بڑا کھڑگ تھا دونوں پروش یوپ کے آگے آ کر رک گئے دانویندر نے مہیشی سہید دیوتا کا پوجن کیا پھر دونوں بندیوں کو مکت کر اسنان کرا کر انہیں نوین وستر دھارن کرائے ہوشیان نے کھانے کو دیا اس کے بعد دانویندر نے مہیشی سہید ہون کیا اگنی پردک شنا کر کے اس نے بلی کا پوجن کیا وردھ داڑھی والا ویکتی چرک تھا اس نے منتر پاٹھ کرتے ہوئے کہا وَاچے پُرْشُمَا لَبْحِت دیت تیندر نے انجلی میں جل بھر کر کہا وَاگ دیوتا وَای پُرْشَمْ پُورْكَمْ آَلَبْحِت اتنا کہہ کر اس نے انجلی کا جل راوان کے سر پر چھڑک دیا داڑھی والے پروش نے پھر پردک شنا کر کہا پرتک شای کماری دیت تیندر نے اسی بھاعتی انجلی میں جل بھر کر کہا پرتک شای لَبْدَوْيَسْ وَسْتُوْنَا لَابْ پرتک شن بھیمان نیے کماری مَنُونْحَمْ کَنْنِयَ مَا لَبْحِتَي اس کے بعد داڑھی والے پروش نے پکار کر کہا پشو لاؤ ترنتی گائے گھوڑا آدھی سات گرام پشو اور ہرین آدھی سات جنگلی جیو رسیوں سے باندھ کر لائے گئے داڑھی والے پروش نے منطر پاٹھ کیا پشو نواورندے سبت گرامیہ پشوہ سبتہ رنیہ سبتہ چندانسیو بھے سیاوردھے اس کے بعد اس نے رسی لے کر منطر پاٹھ کرتے ہوئے بلی جیووں کو باندھنا آرم بھی کیا پروش نے منطر پاٹھ کیا آدھت رتس ستوہ دیو ہوی ہی پاشواربھے ساویترین رشنا مادائے یشوردکشنا باہو پریویوردھ مطکرش آدھد ان منطروں کو پڑھ کر دانویندر نے راوان کی تا تھا مہیشی نے دیت تبالا کی دائنی بھجا رسی سے باندھ کر اوپر کو کھینچی چرک نے پھر منطر پاٹھ کیا دکشنوں دہا شرسی پاشی ناکشنایا پرتی مچھ گھرشا مانوشا نتی ترطو یوپس نیونکتی دکشنت ایکا دشنان یہ منطر پاٹھ ہونے پر انہوں نے وہی رسی سر کی طرف لے جا کر پیچھے سے پیروں کو بھی باندھ دیا ودھیوں کا انگ جکڑ گیا چرک نے ان پشووں کو بھی اسی بھانتی دوسرے یوپوں سے باندھ دیا جس سے وہی ہل ڈل نہ سکیں اب انہوں نے منطر پاٹھ کر پھر اگنی ہوتر کیا چرک نے اٹھ کر کھڑ گھٹھایا اور منطر پڑھا وجرو ویسو دھیتے شانتے پارشتا اور ایک پشو کا سر ایک ہی بار میں دھڑ سے جدہ کر دیا اس کا ماس کھنڈ لے کر یہ اجمان دیتندر اور مہیشی نے آہوتی دی اسی پرکار منطر پاٹھ کر کے ایک ایک کر سبھی پشووں کو مار مار کر یگ کرنا عرب کر دیا اس سمئے بہت سے دانہ وہاں آج اٹھے تھے ان میں بہت سے ان مارے ہوئے پشووں کی خالوں دھیڑوں دھیڑ کر ان کا ماس ساف کر کے بڑے بڑے بھانڈوں میں بھر کر چولوں پر چڑھانے لگے چرک نے منطر پاٹھ کیا اس کے بعد اب دانویندر مکراکش وکرال کھانڈا ہاتھ میں لے کر راون کے سمو کھایا اس نے کہا ارے وشروہ مونی کے پتر وانی کے دیوتا کے لیے جلوں کے دیوتا کے لیے البھوستو پلبدھ ہونے کے لیے میں تیری بلی دیتا ہوں انترکش کے دیوتا پرسن ہوں جل کے دیوتا پرسن ہوں تجھے سرگ ملے یہ پوتھ کھڑگ تجھے پوتھ کرے مہیشی نے دیت بالا کے سمو کھا کر کہا لبد پرتکش دیوتا کے لیے تجھے بلی دیتی ہوں اس نے اپنے کھڑگی کی نوک سے اسے چھوٹے ہوئے اکشت اس پر پھیکے اس کے بعد چرک نے انہیں پشپ مالا ارپت کی اور سوترہ منی سرہ دی بہت سے باجے زور سے بج اٹھے سرہ پی کر راون چیتن ہوا آسن نے وپتی کو اس نے دیکھا سامنے دور سمدر کے شانت جل پر شتج کے اس اور پر جا کر اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں آشا اور اللہ سے اس کا ہردہ دھڑکنے لگا اس نے دیکھا نیل جل راشی پر صدور شتج کے پاس شویت شویت دھبے دیکھ رہے ہیں اس نے نیتروں کے سنکیت سے دیت کماری کو بھی بتا دیا اس کے ہوتھوں کے اس فرون سے تتھا نیتروں کے احلات سے وہ سمجھ گئی کہ کچھ آشا جنک سندیش ہے تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا بہت سے پوت اپنا پال اڑائے دھر بڑھے آ رہے ہیں دانووں کا ادھر دھیان نہ تھا وہ زور زور سے باجے بجا اور چلہ رہے تھے چرک منتر پاٹ کر رہا تھا نربلی کی پوری تیاری ہو چکی تھی کھڑگ منتر پوت کیے جا رہے تھے کن میں بہت سے چربی تل ماس اور اندھن جل رہا تھا بڑے بڑے بھانڈوں میں بلی ہوئے پشووں کا ماس پکایا جا رہا تھا ادھر بھیڑ بھانڈ میں سب کچھ عوی وسط حصہ دیکھ رہا تھا اب چرک کی آگیا سے دیت تیندر کھڑگ لے کر راوان کا بد کرنے آگے بڑھا یوپ سے بدھ راوان نے اپنی آکے پھیلا کر پھر وشترت سمدر کی اور دیکھا انگینت ترنیا تیور گتی سے چلیا رہی تھی راوان نے کہا دانویندر سے میرا ایک انرود ہے وہ دھرمانوبندت ہے وہ کیا ہے کہے میں مونی کو مار ہوں مجھے وید پاٹ کرنا ہے سو تو کر پر ادھیک سمائے میں ٹھہر نہیں سکتا وید پاٹ سے دانویندر کبھی کلیان ہوگا چرک سے پوچھو چرک نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا وشتروا مونی کا پتر ٹھیک کہتا ہے وہ وید پاٹ کرے راوان نے اچھو سوار سے وید پاٹ کرنا پرارم بھی کیا پرنتو ترنیاں بھی بہت دور تھی مکراخش نے کہا بس اب اور نہیں ٹھہر سکتا وہ کھڑ گلے کر آگے بڑھا راوان کی درشتی میں ویتھا ویعاپ گئی دیتے والا کی درشتی بھی انہی ترنیوں پر تھی سنکٹ سموپستھیت دیکھ کر اس نے کہا میں کماری ہوں دیتے کنیا ہوں لب دھوے کی پرابتی کے لیے پہلے میری بلی ہو چرک نے ہاتھ اٹھا کر کہا کماری منوڑھا کنیا مال بھیت اس نے مہیشی کی اور سنکیت کیا اور یگ پوتھ کھڑگ مہیشی کو دیا مہیشی کھڑگ لے کر آگے بڑھی راوان کچھ پرتکریا کرے اس کے پردھمی دانو مہیشی کا کھڑگ بلی پر پڑا دیتے والا کا سر کٹ کر نیچے لٹک گیا دھڑ سے رکت کی دھارہ امڑ چلی راوان کے نیتروں میں اندھکار چھا گیا یوپ کو کھاڑنے اور بندھن مکتوں ہونے کے اس کے سارے ہی پریتن نردھک گئے دانو نے دیکھتے ہی دیکھتے دیت بالا کا سر کٹ کر یگ ویدی پر چڑھا دیا چرک نے منتر پڑھا آدد رتس ستوہ دیو حوی دیکھتے ہی دیکھتے دیت بالا کے چھٹ پٹاتے شف کے دانو نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ماس کھنڈوں کو ایک بڑے بھانڈ میں بھر کر پاک کرنے کے لیے آگ پر چڑھا دیا چرک نے منتر پڑھا شکلو داناہا شکلو پشپم شکلو سپت دھجاہا سپت پردیپاہا سپت سوستکاہا سپت واتکاہا سپت سشکولی کاہا سپت جمبودکاہا سپت مستکاہا گندھم پشپم تامبولم ماسم سراغ بھکتم چاہ بلیر دات تیوہا راوان کا سارا انگ جڑ ہو گیا اس کام میں بہت سمیں ویتیت ہو گیا اتہ راوان کے بھاو پریورتن کو کسی نے نہیں دیکھا اب چرک نے منتر پڑھا واجے پرش مال بھیت مکراکش چرک کے ہاتھ سے پودھ کھڑک لینے کو آگے بڑھا پرنتو اسی سمیں ایک بانڈ چرک کے حلک و تعلق پھوڑتا ہوا نکل گیا مکراکش نے دیکھا انگینت راکشسوں نے چار اور سے وہ یگستھل گھیر لیا ہے اور وہ چار اور سے بانڈ ورشہ کرتے تتہ دانووں کا نردہ سنگھار کرتے بڑھے چلے آ رہے ہیں یہ دیکھتے ہی مکراکش نے اپنی بھگل میں پڑھا نرسنگہ پھوکا پاروت تے اپتکاؤں تتہ نگر ویتھیوں سے سہستروں دانووں کے دل نکل نکل کر راکشسوں سے بھڑ گئی ایک تمل سنگرام چھڑ گیا مکراکش وہی منتر پوتی یگ کھڑ گلیے ہنکار کر شتروں پر پل پڑا اکسمات اکمپن اچھل کر شکتی لے کر مکراکش کے سموں کھایا راوڑ نے چلا کر کہا اسے میرے لئے چھوڑ دو ماتل دانویں در میرا پشو ہے اور شن بھری میں انمکت ہو کر راوڑ نے اکمپن کے ہاتھ سے شکتی لے کر مکراکش کے ہردائے میں ہول دی پرنتو مکراکش اچھل کر بغل میں ہٹ گیا اس سے پرہار پورا نہ پڑا اب وہ ایک پریغ لے کر راوڑ پر دھوڑا راوڑ نے وجر کے سمان تومروں کے نرنتر آگھات سے مکراکش کو جر جر کر دیا مکراکش لہو لہان ہو کر بھومی پر گر گیا اس پر انگنت دانووں نے شکتی پر ایک شول مقدر لے کر راوڑ پر سیوکت اکرمن کیا یہ دیکھ سومالی دیت گدہ ہاتھ میں لے ان پر ٹوٹ پڑا دیت پتی کی بھیشن گدہ کی چوٹ سے دانو جھٹ پٹ مرنے لگے مکراکش ان کی لوتھوں میں ڈھپ گیا پرانتو راوڑ نے اس کا پیر کھیچ کر باہر نکالا پھر اسے اپنے سر کے چاروں اور گھومائے اور بھومی پر دے مارا مکراکش کا سر پھٹ گیا پھر بھی وہ مرا نہیں پڑے ہی پڑے اس نے راوڑ کا پیر کھیچ کر اسے گرا دیا اب دانو یودھا پرس پر گت گئے راوڑ نے مکراکش کا کوچ ناکونوں اور دانتوں سے چیر ڈالا تتھا دانو ویر نرستر ہو مکو اور لاتوں سے ایک دوسرے کو مارنے تتھا گت کر لڑکنے لگے راوڑ نے کرودھون مت ہو کر اس پرکار دانو کو متھا جیسے آٹھا گوٹھا جاتا ہے مکراکش نے بل لگا کر راوڑ کو دور دھکیل دیا پرانتو راوڑ نے اچھل کر ایک لات دانو کی چھاتی میں ماری لات کھا کر دانو رکت ومن کرنے اور کراہنے لگا اب راوڑ نے مک کے مار مار کر اس کی پسلیاں توڑ ڈالی دانو کی جیب باہر نکل آئی وہ ہافنے لگا اس کے ناک کان اور مک سے رکت کی دھار بہن نکلی اسی سمائے راوڑ نے اپنی وجر بھجاؤں میں اسے سر سے اوپر اٹھا لیا اور دھدکتے ہوئے ویرات ہون کنڈ میں پھینک دیا دانو اندر مکراکش کا ایسا بھائیانہ کنت دیکھ دانو چار اور بھائی بھیت ہو کر بھاگنے لگے ان بھاگتے ہوئے دانووں کو راکشہ سو نے جھٹ پٹ مارنا آرمب کر دیا شیش دانووں نے شستر بھومی پر رکھ بھومی میں گر کر پرنی پات کیا راوڑ نے ہاتھ کا کھڑگ ہوا میں اونچہ اٹھا کر کہا ویم رکشامہ سب کوئی سنو آج سے یہ سنبہ دویپ اور دانووں کے سب دویپ سمو رکشہ سنسکرتی کے ادھین ہوئے ہم راکشہ سس کے ادھیشور ہوئے جو کوئی ہم سے سہمت ہے اسے ابھائے جو سہمت نہیں ہے اس کا اسی شن شرچ چھید ہو سبھی آبال ورد دانووں نے بھومی پر لوٹ کر رکش پتی راوڑ کی ادھین تسوئی کار کر لی راکشہ سو نے وہ سندر دویپ حرم سودھ سونھ رتن راج اپنے ادھین کر لیا دویپوں میں سروتر راوڑ کی دوہائی پھر گئی ابھی آپ سن رہے تھے آچار چتر سین شاستری کے لکھے اپنیاز ویم رکشہ مہا کا پندرہ ماں بھاگ واجے پرش مال بھیت میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں